اور والدین کی ذمہ داریوں کا سفر شروع ہوتا ہے پیدائش کے دن سے شریعت کہتی ہے بچہ پیدا ہوا حقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کل ساتھ میں دن حقیقہ کرو اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے جانور زبا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو لڑکا ملا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک کل غلام مرہون بحقیقتی جب تک ماں باپ یہ حقیقے کا کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے بچے کی جان گویا رہن میں رکھی رہتی ہے حقیقے کے جانور کے عوض ضروری ہے جو ماں باپ حقیقہ کر دیتے ہیں ساتھوے دن اور اگر کسی وجہ سے مالی پریشانی آنی تھوڑا دیر سے ہی سے بہرحال کرنا ہے ذمہ دار ماں باپ مالی استطاعت رکھتے ہوئے مالی طاقت رکھتے ہوئے حقیقہ نہ کرنا یا مالی طاقت رکھتے ہوئے خامقہ ساتھوے دن سے ٹالنا اچھی بات نہیں ہے ساتھوے دن عقیقہ کر دینا چاہیے پھر اچھے نام رکھنا چاہیے اچھے نام رکھنا چاہیے شرکیاں نام جن ناموں سے شرکیبو آتی ہو عبدالنبی نام رکھ دیا عبدالرسول نام رکھ دیا عبدالکعبہ نام رکھ دیا یہ سب شرکیاں نام ہیں جن سے شرکیبو آتی ہے اور آج کل یہ ایک بڑا رواد چل پڑا ہے کہ نئے نئے نام رکھنے کی جستجو لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کو ایسا نام دیا جائے جو دنیا میں آج تک ازینے نہ رکھا ہو یہ سب خامخا کے تکلفات ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں حب الاسمائیل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے اس سے عظیم نام اور کیا ہوگا کہ اللہ کو پیارا ہو یہ نام اللہ کے اسمائے حسنہ صحابیات کے نام ہے طابعیات کے نام ہے حضراتِ صحابہ اکرام کے نام ہے انبیاء کے نام ہیں ایسے نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے اس لئے کہ ایک بات یہ بھی ہے ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے سعید بن مسیب ان کے دادا کا نام تھا حضن حضن کے معنی آتے ہیں رنج و غم کے پیارے نبی نے کہا نام بدل لو نام بدل لو انہوں نے کہا اللہ کے نبی امی اببہ کا رکھا ہوا نامیں چھوڑ دیجئے نا کہا چھوڑ دو ان کے پوتے سعید بن مسیب کہا کر دے تھے کاش کہ ہمارے دادا نے پیارے نبی کی نصیحت سنی ہوتی نام بدلہ ہوتا ان کے نام کا معنی تھا رنج و غم سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ رنج و غم رہا تھا ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ہیلے سے رنج و غم کا ماحول رہا کرتا تھا بساوقات ناموں کا اثر پڑتا ہے اچھے نام رکھنے چاہیے پھر اہلِ علم فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگتا ہے گفتگو کرنے لگتا ہے کچھ بولنے کی قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے کوشش کرنی چاہیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلغین کروانے کی توحیر سب سے پہلے اس کی زبان جب بولنے لگتی ہے لڑکھڑاتی زبان سے ہی صحیح لا الہ الا اللہ بلواؤ اس لڑکھڑاتی معصوم زبان کا لا الہ الا اللہ اللہ کو بہت پسند آئے گا پیارے نبی فرما دیں جو بندہ قرآن پڑتا ہے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے بڑی مشقت سے پڑھ رہا ہے لیکن بڑی جستجو کر کے پڑھ رہا ہے اللہ کو ایسے بندے کی تلاوت بڑی پسند آتی ہے ایسے ہی یہ معصوم زبانیں یہ ننے معصوم بچے اپنی پیاری زبان سے جب اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اشہدو انہ محمدن عبدو ہو پڑھیں گے ورسول ہو پڑھیں گے لڑکھڑاتی زبانوں سے کچھ الٹا سیدھا ہی زہی رب العالمین گن کی یاد آئیں بہت پسند آئے گی اور اسی طرح سے حضرات والدین کے ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے ہی بچوں کی صحت کی فکر کرنا جسمانی صحت کی اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جسمانی صحت کی فکر کرنا عرب میں ماحول تھا دیکھئے رواج تھا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا تھا رضاعت کے لیے دائیہ کے حوالے کیا جاتا تھا دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہ ابتدائی چند مہینے ایک سال دو سال وہ دیہاتی عورتوں کے پاس رضاعت کرتے تھے ان کا دودھ پیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ دیہات والوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں شجاعت جوامردی بہادری جفاکشی ہمت دیہاتی خواتین کا کی رضاعت ہونے سے وہ ساری خوبیاں بچے میں آئیں گی اور جسمانی اعتبار سے دیہاتی جیسے مضبوط ہوتے ہیں وہ توانائی بچے میں آئے گی اور یہی وجہ تھی پیارے نبی بھی حلیمہ سادیہ کے حوالے کیے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیہات میں رضاعت ہوئی یاربوں کا عام رواج تھا اور اس کے پیچھے یہی حکمت تھی بچوں کی جسمانی نشونما اور بچوں کی بچپن سے ہی جسمانی سہت کے فکر اسی طرح سے حضرات ماں باپ کے ذمہ داری بنتی ہے بچے جب چhوٹے رہتے ہیں شیاتین سے ان کی حفاظت کی فکر کرنا شیاتین کے حملے ہوتے ہیں شیاتین کی نظر لگتی ہے بچوں کو بچپن میں انسانوں کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو شیاتین کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو شیعتین سے حفاظت کی فکر کرنا بھی محباب کی ذمہ داری ہے اس لئے اور یہ فکر کہاں سے شریعت نے تعلیم دی جب ازدواجی تعلقات جس گھڑی قائم ہوتے ہیں وہیں سے یہ فکر کیا دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا ازدواجی تعلقات کے موقع پر یہ مسلم دعا سکھائی گئی اللہ کا نام لے کر اللہ ہماری بھی شیطان سے حفاظت فرمالے اور جو اولاد تو ہمیں دینے والا ہے اس اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرمالے پیارے نبی فرماتے ہیں شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرہ چھاتا ہے آپ نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد جب رات کا ابتدائی اندھیرہ رہتا ہے یہ شیعتین کے انتشار کی گھڑی ہے شیعتین کے پھیلنے کی گھڑی ہے گلیوں میں سڑکوں میں چوراہوں میں شیعتین بھوما کر دیں آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو کے اندھیرہ چھانے لگے اپنے گھر کے دروازے بن کر دو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو آج دیکھو مغرب بات سے ہی شاہدک سڑکوں میں گلیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جو سنت رسول کے مطابق دیکھا جائے بچوں کو گھروں کے اندر رکھنے کے روکے رکھنے کا وقت ہے یہ شیعتین کے انتشار اور پھیلاؤ کا وقت ہے ان اوقات میں ان گھڑیوں میں ہمارے بچے گلیوں میں چورہوں میں کھیلتے رہیں گے تو شیعتین ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوں گے ان کی اخلاق پہ بھی ان کے کردار پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے دو پیارے نواسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ نظرِ بد کی دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں مچوں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے اور میں بھی تمہیں اسی دعا کے ذریعے سے دم کر رہا ہوں حضرت حسن اور حسین اپنے دونوں نواسوں سے مقاتب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی تعلیم دینا ریاضت کی تعلیم دینا نماز کی تعلیم دینا اور اسی طرح سے علم کا شوق دلانا دینی تعلیم دینا چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن سے ہی سکھانا یہ بھی ذمہ داری ہے مرو اولادکم بالصلاح وہم ابناؤ سبع سنین وزربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین کہا کہ سات سال کے ہو جائیں تمہارے بچے نماز کا حکم دو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سات سال سے پہلے کوئی نماز کا احتمام نہیں ہونا نہیں نماز کا احتمام تو بچپن سے ہی ہونا ہے لیکن سات سال عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے بچے کے اندر شعور آتا ہے تمیز آتی ہے بچہ نفع و نقصان میں تمیز کرنے لگتا ہے دوست دشمن میں تمیز کرنے لگتا ہے یا سات سال کی عمر سے اس سے پہلے ماباپ پڑھ لے جاتے رہوں گے ماباپ پڑھواتے رہوں گے سات سال کے عمر سے بچے کو خود جانا چاہیے سات سال کے تمہارے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں دس سال کے ہو کے نماز چھوڑیں تو نماز چھوڑنے پہ انہیں مار بھی سکتے ہو اور حدیث سلف کے طرح سے پتا چلتا ہے کہ عبادت پہ اُبھارنے کے لیے تعلیم پہ اُبھارنے کے لیے شوق دلانے کے لیے کچھ ترغیبات بچوں کو کچھ انام دینا کچھ پرائز دینا کچھ ہدیہ دینا کچھ گفت کرنا شوق دلانے کے اچھی بات ہے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی ایک بڑے زاہد بڑے آوید بڑے محدث وہ کہتے ہیں میرے ابو بچپن میں مجھ سے کہتے تھے ابراہیم جتنی حدیثیں سن کر آوگے ایک ایک حدیث پر ایک ایک درہم دوں گا تو ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں ان درہموں کی جستجو میں میں محدثین کے حلقات میں حاضریت دیتا تھا اور زیادہ سے زیادہ حدیثیں سن کے آتا تھا اور ابو کو وہ حدیثیں سناتا تھا کہتا آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہے لہٰذا اتنے درہم مجھے آپ دے دیجئے یہ بچپن سے یہ شوق دلانے کے لیے یہ ترغیبات ہونی چاہیے اور عملی اعتبار سے آپ اسے اپنا کے دیکھئے بچوں کی دربیت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے بڑا کردار ہوتا ہے صحابیات بھی فرماتی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھوایا کرتی تھی ننے بچوں سے اور مسجدوں میں لایا کرتی تھی ان ننے بھوکے بچوں کو جب بھوک سے وہ بچے رونے لگتے ہم کھلونے دے کے ان کے دل پہلایا کرتی تھی بچے کو کھلونے زبر کروڑ کیا چاہیے جب کھلونا مل جاتا تھا وہ بچہ اپنی بھوک کو بھل جاتا تھا اور مہو ہو جاتا تھا اس طرح بچوں کو ترغیبات کے ذریعے انعامات کے ذریعے حدیعے وغیرہ دے کر عبادات کی تربیت دینی چاہیے اور علم کی ترغیب انہیں دلانی چاہیے حضرات والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے اولاد کے تھی وہ تربیت ہے تربیت ہے آپ ڈاکٹر بنا دی ہے اپنے بچے کو لائر بنا دی ہے اپنے بچے کو انجینئر بنا دی ہے اپنے بچے کو سائنٹس بنا دی ہے آپ سے حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا تم نے لائر کیوں نہیں بنایا تم نے انجینئر کیوں نہیں بنایا تم نے سائنٹس کیوں نہیں بنایا آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ضرور ہوگا تو نے توحید کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں تو نے محبت رسول اور اتباع رسول کا سبق اپنے بچوں کو پڑھایا کی نہیں تو نے نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں حسن اخلاق کی تعلیم تو نے دی کی نہیں تربیت کے زیور سے تو نے اپنے بچوں کو آراز تھا کیا کی نہیں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اچھی سکول میں پڑھا دیئے اچھی کالیج میں پڑھا دیئے اچھی جگہ شادی کر دیئے اچھا جاب ہم نے دلا دیا ماں باپ ہونے کی اس سے پوری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی بلکل نہیں یہ بہت بڑی بھول ہے دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے اخروی اعتبار سے اور حشر کے عدالت کی حشر کے میدان کی جواب دہی کے اعتبار سے ہم اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبق دوش اور فارغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ حسن اخلاق اور اچھی تربیت کے زیور سے آراز تھا نہ کر ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن یہ حدیث کرچہ اس کی سند متکلم فی ہے ترمیزی اور احمد کی روایت ہے سند پہ کلام ہے لیکن شریعت کے دوسرے نصوص اس کی تائید کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انام نہیں دیا а اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انام نہیں آپ نے اپنے بچے کے انام بڑا بنگلا کر دیا آپ نے اپنے بچے کو کوئی بڑی کار دلا دی آپ نے اپنے بچے کو کسی اونچے خاندان میں شادی پیارے نبی فرماتے ہیں صد سے بڑا انام جو باپ ہونے کی حصے سے اپنے بچوں کو تم دے سکتے ہو وہ زیورے تربیت ہے زیورِ عدب ہے زیورِ اخلاق ہے اس سے بڑا کوئی انام ہو نہیں سکتا کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایمان کی تربیت عقیدے کی تربیت اخلاق کی تربیت اور عدب کی تربیت اس سے بڑا انام کسی باپ نے اس دنیا میں آج تک کسی اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے